موسیقی 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 نہیں سمجھتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں پنجاب کسری کا جو پول آؤٹ ہے چنڈگر پول آؤٹ چنڈگر پول آؤٹ میں جو نگر نکم کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات ہے اور یہ بجٹ جو ہے 61.74 کروڑ گھاٹے کا بجٹ ہے آج کل ہر جگہ گھاٹے کے بجٹ پیش ہوتے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھرپائی کیسے ہوگی اور بعد میں پچھلی کھڑکی سے ٹیکس لگا دیا جاتے ہیں تو یہ چنڈگر کیسری یعنی پنجاب کیسری کا ستھانی ہے پول آؤٹ کا پہلا سمجھتے ہیں آگے سے بڑھتے ہیں آج سماج آج سماج کی سرکھی تو سنشد میں گھماسان لیکن اوپر اسی طرح ایک فلایر لگا ہوا ہے نیربیہ کے دوشیوں کو فانسی دینا انیتک ہوگا یہ کہنا ہے پٹیالا کوٹ کا کیونکہ سرکار کوٹ میں گئی دلی گورنمنٹ میں گئی کہ اکیلے اکیلے کو ہی چاہے بھلے دی جائے فانسی تو دی جائے سمجھ پر تو کوٹ نے کہا ہے کہ نہیں یہ قانونی روپ کے انیائے ہوگا ان کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی جو ان کا دوسرا سیکنڈ سماجر یا سیکنڈ شیرشک کہہ سکتے ہیں وہ ہے پردان منطری مودی جو کہتے ہیں راج نیتی خیتوں کے چلتے ہیں مددوں کو ٹالا گیا اب چلتے ہیں آج سماج کا لوکل پول آؤٹ چنڈگر آج سماج اس میں شکشہ بھی بھاگ نے 89 پرپوز پرموشن سوچی جاری کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر ویواز بھی شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی سیکنڈ ہیڈ لائن ہے ایم سی ہاؤس میں گھاٹے کا بجت پیش جیسے کہ میں پہلے دوسرے سماجر پتر میں بھی اس کا اُلےہ کر چکا ہوں آئیے تو آگے چلتے ہیں عمر اجالہ عمر اجالہ میں اوپر بہت ہی شندر ایک فوٹو لگائی ہے اوم برلا جو ادھیکش ہیں لوگ سبھا کے ان کی فوٹو اطل مہشری چھاتر ورتی کے جو چھاتروں کو ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ ان کا بہت بڑا چتر لگائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی خبر جو مین ہے امرت سالجیر توڑ بھاگے دو قیدی دبوچے بچنے کو پولیس پر فینکا گرم پدارت تو یہ تھی عمر اجالہ کی ہیڈ لائن اور اس کے ساتھ ہی عمر اجالہ کا جو لوکل ایڈیشن ہے چنڈیگر پنچکولہ محالی کے بارے میں اس میں انتر راجی واہن چور گروہ کابو دو کروڑ قیمت کی سولہ کاریں برامت بہت ہی بڑا ایک دم جال بچھا ہوا کاروں کا اس میں چتر بھی آئے ہیں فوٹو بھی آئے ہیں سارے اخباروں میں کہ کاریں بہت اچھی اچھی مہنگی کاریں جو ہیں وہ چورائی گئی تھی تو وہ چور گروہ کا بندہ پھوڑ ہوا ہے تو اس سے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے دینک جاگرن دینک جاگرن کی شیر شک یا ہیڈ لائن کہے ڈنڈے پر لوک شبہ میں ہاتھا پائے کی نوبت راہل کے بیان پر بات کھینچتان اور اپ شبدوں تک پہنچیں نہیں چلی شدن کی کاروائی آج کل جیسے آپ سبھی جانتے ہیں ناکے برسنشد میں ویدان سباؤں میں بھی جود پجار اکثر ہونے لگی ہے جو کہ لوک تنتر کے لیے بہت ہی ایک شرمناک ایک دھبا ہے اس سے ساتھ ہی اگلا شرشک یعنی کہ جاگرن کا ہم کہیں تو دوسرا شرشک سیکنڈ ہیڈ لائن ہریانہ میں گریبوں کو ملے گا سلانہ چھ ہزار روپیہ تو یہ شوٹ دن ہو گئے سرکار بنے منوہر لال کی اس کے سماندھ میں یہ جاگرن کی چلتے ہیں لوکل نیوز پہ ان کی ہیڈ لائن ہے سڑک پر اتری ناری جب جنتہ کی نظر آئی لاچاری یعنی کہ یادتہ یادت کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی دوسری ہیڈ لائن ریلوے سٹیشن کے ریلو پالیش پروجیکٹ میں شاپنگ مال سکول اور ہاسپٹل کی شبدہ ایک جگہ میں دے گی یعنی کہ ورڈ کلاس سٹیشن بنایا جا رہا ہے چنڈی کا ریلوے سٹیشن یہ بڑی دیر سے چرچہ چل رہی تھی اور اب اس پر ایمپلیمنٹیشن شروع ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہیں دینک ٹریبیون دینک ٹریبیون کی ہیڈ لائن ششیر شک کانگریش باج پر سانشدوں میں ہاتھا پائی اس کی چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی بار بول چکے ہم لیکن اس سے ساتھ ہی دوسری خبر ایک فوٹو کے ساتھ بہت ہی شمدر فوٹو ڈانس نریتے کرتے ہوئی محلائے ہیں اچھم کا نریتے ہے پردان مطری وہاں گئے تھے تو اس میں چتر کے اوپر لکھا ہے ہینشہ چھوڑ جیون کا جشن منائیں آج کا لہسی باتوں کی ضرورت بھی ہے تو دینک ٹریبیون کی یہ ہیڈ لائن کے بعد اب چلتے ہیں اپنے سب سے لوگ پر یہ دینک شماعتیار پتر دینک ارث پرکاش کی اور دینک ارث پرکاش کا شیرشک مجھ پر ماتاؤں اور بہنوں کا قوچ کوئی ڈنڈا نہیں مار سکتا یہ ہمارے پردان مطری کے بارے میں شمی جانتے ہیں کہ شبدوں کا چین پرباب شالی ہوتا ہے اور یہ انہوں نے کیوں کہا ہے کیونکہ راہل گاندی نے اس سے پہلے یہ کہا کہ بے روزگاروں کو اگر چھ منہ تک روزگار نہیں ملا تو ڈنڈے پڑیں گے پی ایم کے تو پرائیم نشتر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں شور نمسکار اور زیادہ کروں گا میری پیٹھو اور مجبوت ہو جائے گی شاندار اتر لاجباب کرنے والا تو اس کے ساتھ ہی سیکنڈ ہیڈ لائن ہائی کوٹ کا ڈیتھ ورنٹ جاری کرنے سے انکار چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پہلے ڈسکس ہو چکا ہے نربیہ کانٹ کے دوشیوں کے بارے میں ہے اور اس کے ساتھ ہی ارچ پرکاش کا جو لوکل ایڈیشن ہے پولاؤ ٹرائی سٹی جس کے بارے میں میں پہلے بھی چرچہ کر چکا ہوں کہ ایسا ٹرائی سٹی ہے جس کی محالی چنڈی گھڑ پنچ کلہ کھرڑ یہ سبھی تمام خبریں آپ کو پنجاب میں بھی ہمارا ایڈیشن جائے گا وہاں بھی ملے گی خریانے میں جائے گا ہماتل میں جائے گا ہر جگہ ہے آپ کو چنڈی گھڑ کا پولاؤٹ ملے گا کسی اور اخبار کا شاید نہیں ملتا ہے تو اس کی ہیڈلائن کیا ہے نگم کا چودہ سو ستتر کلوڑ روپے کا بجٹ پاریت یہ خبر جیسا کہ پتہ ہے سب کی ہیڈلائن ایک جیسی ہو جاتی ہے چھ خبروں کی لیکن اس سے ساتھ ہی دوسری خبر ہے چنڈی گھڑ میں پشتک ملہ لگا شاہتک سبائیں ہوئی ہیں اس میں شریج شیٹ جو ان جانے مانے ایک شاہتکار انجلندر کے ان کا کہنا ہے ہیڈنگ لگایا ہے اس کا عام آدمی کی تکلیفوں کو اپنی رچناؤں میں تلاشتا ہوں تو یہ تھے آج کی ہیڈلائن بھن بھن جو دینک سوچار پتر ہیں اب ہم سنچپت میں چرچہ کرتے ہیں دلی کے چناب کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں آج چناب سمپن ہو گیا ہے اور چھٹ پٹ گھٹناوں کے علاوہ اور کوئی زیادہ بڑی وہاں پہ بات نہیں ہے ایک پوائنٹ کہ دو لاکھ آٹھ ہزار شاید یہ مطلع تھا یوہ پہلی بار ان کو مطادکار کا موقع ملا تھا بہت سے لوگوں نے ڈالا ہو گیا شام تک کی جو خجنائیں مل رہی تھی کوئی پچپن کے پرسنٹ یا پچپن پردشت یا ساٹھ پردشت سے جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ابھی ہم جب یہ بولیٹن چلا رہے ہیں اس وقت سماپن ہو رہا ہے تو یہ اگیٹلی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کتنا پرسط مطلع ہوا تو اس کے ساتھ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ چالیس ہزار سرکشا کروی انیس ہزار ہوم گارڈ ایک کو نبیس کیندری سرکشا بلکہ جو کمپنیاں ہیں یہ ساری جھوکی گئی اس کی طاقت جیسے آپ جانتے ہیں وہاں پہ شاہین باگ میں بھرنے پردستن چل رہے ہیں ساری سکتی کو سنبھالنے کے لیے بہت ہی کوشلتہ سے دیش کی راجدھانی میں جو یہ آج جو لوگتنطر کا جو ہے ایک نرطن آج ہوا ہے تو اس کے کیا پرنام ہوں گے ہم سنشپت میں کہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے بیش سال سے بنواس کٹ رہی ہے ستہ کا وہ چٹ پٹا رہی ہے اور کانگریس پندرہ شاشن کرنے کے بعد اس سے ستہ ستھیائی عام آدمی پارٹی نے اور عام آدمی پارٹی اپنی قسمت اجمار رہی ہے اس جدو جہد میں لگتا یہ ہے جو کہ راجنیتک پرشکوں کو کہنا ہے کہ اگر کانگریس زیادہ اچھا پردرشن کر دیتی ہے تو بھاجپا کی کچھ سیٹیں اس کو بھاجپا کو مل سکتی ہیں اور عام آدمی پارٹی کمجور ہو سکتی تھوڑی جیسا شبی جانتے ہیں کہ 67 سیٹ آئی تھی پچھلی بار تین شرف بھاجپا کو ملی تھی اس بار لگتا ایسا ہے انمان ہے حالانکہ ہم اس کی چرچہ بعد میں کریں گے کہ ہمارا ایکجیٹ پول کیا ہے لیکن اس وقت ہم سنکشفت میں کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی ساٹھ کے آس پاس تو سیٹیں لے کر جاتی دیکھ رہی ہے اسی کے ساتھ ہمارا بلٹن یہیں سماپت ہوتا ہے آپ اپنا خیال رکھئے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ سمیں بتائیے اس سڑکوں پہ شفائی رکھئے اسی کے ساتھ دینک ارچ پرکاش اور ویب ٹی وی ارچ پرکاش آپ کے اجازت لیتا ہے نریش کوشل آپ کو پھر ملیں گے بہت بہت دنے بات نمسکار تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارچ پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں